اسلام علیکم آج ہم آج ہی ہماری ریچپی ہے کلپ زنگر کلپ زنگر کے لیے جو ڈریسنگ کے ضرورت پڑے گی اس کے لیے ہم کاؤسلو بنائیں گے کاؤسلو کے لیے میں نے یہ مکس سبزی دی ہے گاجر لی ہے میں نے ایک چھوٹے سائز کی اور ایک چھوٹے سائز کی جو ہے وہ میں نے بنگو بھی دی ہے آتھا کپ کے قریب اس کے اندر میں نے مائلیز شامل کیا ہے اور آتھا کپ ہی جو ہمیں اس کے اندر کریم یوز لگوں گی ایک چھوٹا چائے کا چمچہ میں نے اس کے اندر کالی میرش کا پوٹر ڈالا ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ وائٹ والی پیپر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے بلیک پیپر میرے پاس موجود تھی تو میں نے بلیک پیپر گیا ویجیز کے ساتھ اب میں ان تمام چیزوں کا اچھے سے مکس کر لوں گے لیجی ویورس کالسلو جو ہے وہ تیار ہے اب میں اس کو ڈریسنگ کے طور پر یوز کروں گی سلائس پہ لگانے کے لیے ہمیں تھاؤن لائلنڈ بھی چاہیے ہے میں نے یہ دو چمچے کھانے کے کیچپ دیا ہے اب میں اس کے اندر تقریباً تین سے چار چمچے جو ہے وہ مائنس شامل کروں گی کیچپ کے اندر میں نے مائنس شامل کر دیا ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گی ہاف تین ٹی سپون میں نے اس کے اندر چیلی فلیکس بھی شامل کر دیا ہے اب میں اس پہ اچھے سے مکس کروں گی اس کا ٹیکچر مجھے تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا بائل وارٹر یوز کر دیا ہے یہی تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچے اگر آپ کو یہ گاڑا لگے تو آپ ایسے ہی کر گی اور اس کے اندر بائل وارٹر یوز ہی جے گا تاکہ یہ خراب نہ ہو اچھا جی ویورز کلر زنگر برانے کے لیے جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے سٹریپ کی صورت میں چکن لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز میں نے اس کے اوپر ایک چائے کا چمچہ جو ہے وہ بلیک پیپر ڈاگ دی ہے اور حزبز اوپر میں نے اس کے اوپر نمک شامل کیا ہے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر آدھا چائے کا چمچہ جو ہے وہ میں اس پہ لہس ادرک پوڈر کا شامل کروں گی اور پھر ادرک کا پوڈر ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور تقریباً آدھے گھنٹے جو ہے وہ میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو رکھوں گی کلر زنگر بنانے کے لیے میں نے یہ سلائس لیے ہیں بڑے سائز کے اب میں ان کو چاروں کرب سے جو ہے اس کے ایجز جو ہے وہ میں کٹ کر دوں گی تمام سائٹ سے اس کے ایجز کمپلیٹ جو ہے وہ میں اس کو میں کٹ کر دوں گی تمام سلائسز کو میں اس طریقے سے جو ہے میں نے اس کے ایجز جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے تقریباً ایک پاہ کے ساری جو ہے وہ میں نے میدہ لے لیا ہے ایک باؤل کے اندر اور ایک باؤل کے اندر میں نے یہ تھنڈا پانی لے لیا ہے چکن جو ہے وہ ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں جو ہوں یہ جو چکن سلائسز جو میں نے لیے ہیں اس کو پہلے میں میدے میں اچھی طریقے سے لپیٹ ہوں گی میدے میں لپیٹنے کے بعد جو ہے چند سیکنڈ کے لیے بس میں اس کو پانی میں میں ڈباؤں گی اور پھر میں اس کو باہر نکال کے دوبارہ سے میدے میں اچھی طریقے سے لپیٹ لوں گی تمام پیسز جو ہیں وہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ میں بنا لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ بلکل اسی طریقے سے بن گیا ہے جس طریقے سے نومے بازار میں زنگر میں یہ چکن کا پیس ہوتا ہے اب میں اس کو دیپ فرائے کر دوں گی آئل کے اندر جو ہے وہ میں نے چکن کا پیس ڈال دیا ہے اب میں اس کو فرائے ہونے پر نکال دوں گی پین گرم کر کے اس کے میں نے تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اب میں یہ سلائسز ہیں یہ ان سلائسز کو سیکھ دوں گی سلائسز کو جو ہے وہ میں نے ہلکا سا سیکھ لیا ہے اب میں سلائسز کے اوپر جو ہے وہ یہ تھاؤزن آئڈنٹ جو میں نے بنایا ہے وہ میں تھاؤزن آئڈنٹ لگا لوں گی چاپ دیکھ سرسنی ورس میں نے سلائسز کو زیادہ سیکھا نہیں ہے بس ہلکی نمیز کی ختم کی ہے میں نے ایک سائٹ پر ایک سلائسز کے اوپر میں نے اس طریقے سے تھاؤزن آئڈنٹ لگا لیا ہے پھر اس کے اوپر میں نے یہ خلاص پر رکھ دیا ہے اسی طریقے میں اس کے اوپر یہ میں نے ایک انڈا فرائے کر رہا تھا یہ انڈا بھی بھی اس کے اوپر رکھ دوں گی انڈا رکھنے کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر ایک سلائس اور میں نے تھاؤزن آئڈنٹ لگایا ہے اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا سا کرسپی سا یہ فرائے ہوا ہے یہ میں اس کے اوپر یہ رکھ دوں گی چکن کا پیس اور اس کے علاوہ یہ چیز سلائس میرے پاس موجود ہے میں چیز سلائس اس کے اوپر رکھ دوں گی ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے سلائس کے اوپر بھی میں سیم پروسیجر کروں گی اس کے اوپر بھی میں یہ کھاؤنر آلٹ لگانے کے بعد اس کو میں سلائس کے اوپر یوں کور کروں گی ہمارا یہ کلب زنگر جو ہے وہ ریڈی ہے اچھا ایورس اگر آپ چاہیں تو یہ چیز سلائس کے بغیر بگلے آپ جو ہے وہ گریڈڈ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں سمپل سا اوپسنل ہے آپ کی مرضی ہے جو چیز آپ یوز کرنا چاہیں اس میں سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسی بھی اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا سینڈوچ بنا ہے اگر آپ کو اس کی ریسی بھی اچھی لگے تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ ہی امان اللہ ہی امان اللہ